ایک دن پڑھنی چاہیے تشریق کی جو دعائیں ہیں تکبیرات تشریق تکبیرات تشریق کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ نو کی فجر سے شروع کر کے تیرہ تاریش کی اثر تاکی یہ تو نو پانچ دن بن گا پانچ دن بن گا مولانا کہنے تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا تھا کہ زیادہ زیادہ چار دن ہے نہیں تکبیرات تشریق تو سارے مانتے ہیں کہ پانچ دن ہی ہے یہ بات ہے عید کی نماز کے بعد شروع ہونی ہے اور تیرہ کی اثر تک جاری رہی ہے ہمارا تو معمول یہی تھا عید سے ایک دن جو پہلا یوم عرفہ عرفہ کے دن سے شروع کریں فجر کی نماز کے بعد سے شروع کر کے تیرہ تاریخ کی اثر تک یعنی خمس آئیام بن گئے نمازوں کے بعد بھی کہنا اور آگے پیچھے بھی پڑھتے رہا بہت دور آماز کو یہ ذکر یہ ہے موقع کا یہ تو ہوگی تکبیر سب سے زیادہ اسی ذکر کی ہے کہ ان دن ہم یہی کریں یعنی پانچ دن کی بات ہے جی تین دن کی بات نہیں ہے کہ نو یعنی عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک اور زلحج کی تیرہ تاریخ کی اثر تک اور پھر مولانا نے یہ بتایا ہے کہ صرف نمازوں ہی کے بعد نہیں بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اکثر اوقات زیادہ جو ہے نا یہی ذکر کریں ان کی فضیلت کے بارے میں مولانا آپ بتائیں گے پوچھا ہے بس قرآن مجید نے کہہ لیا کہ جب تم عرفات سے آجا و مناہ میں ٹھہرو تو ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو تو اس کی تحریق یہی کی یہ تکبیرات تحریقی پکار نہیں اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو دن ہیں چار یا پانچ آپ نے بتایا کہ ان کا افضل ترین عمل جو ہے افضل ترین عمل یہ ہے اللہ کی تکبیر تحلیل اور ہم تین ذکر آجاتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لالہ الحمد پھر ان کو جوڑ دیا گیا چلیں بات واضح ہو گئی جی اللہ حمد اللہ حمد یہ تکبیرات جو میں بات کو دوبارہ ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ حمد اللہ حمد کہ پانچ دن ان کو آپ میں مطلب ان کلمات مبارکہ کو قصرت کے ساتھ ادا کرنا ہے بالخصوص فر نمازوں کے بعد اور باقی اوقات کے اندر بالعموم یہ نو زلحج کی فجر کے بعد اور تیرا زلحج کی اثر تاکہ یہ تقریبا پانچ دن بنتے ہیں چلے ٹھیک ہے جو حج پر جاتے ہیں کہ ان ایام کا افضل ترین عمل عمل یہی ہے حج پر جانے والے بھی یہی کریں تیرا تاریخ نو تاریخ کی فجر سے لبیک کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس لیے ارپاک کو جائیں وقفے وقفے سے لبیک بھی کہتے جائیں درمیان میں یہ تکبیریں بھی کہتے جائیں حج کے آخری ایام میں اب سے سب سے زیادہ افضل تکر کون سا ہے حج کے جو آخری جن ہے تو بیٹا آٹھ تاریخ سے وہاں شروع ہو جاتا ہے حج ہے ایرام بان کے لوگ منا جاتے ہیں نو کو عرفات میں ہوتے ہیں دس کو منا میں ہوتے ہیں اور پھر گیارہ بارہ تیرہ کو منا میں رہتے ہیں تو آٹھ سے لے کر تیرہ تک مگر جو حج کے آخری جن آپ نے پوچھا کہ وہ عید کے بعد کے جن تین ایام التشریق ان میں سب سے بڑا ذکر جو بٹا نو تاریخ سے شروع ہو جائے گا ہمارے ہاں وہ جمعہ رات جمعہ رات نو ہے نا جمعہ رات کی فضل سے ہم شروع کریں گے تیرہ تاریخ کی اثر تک ہر مرد و عورت نماز کے بعد بھی ہے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اور ویسے بھی چلتے پھرتے ساری تسبیعیں چھوڑتے ہیں زیادہ ذکر ان میں اثر وہی ہے اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیر جا رہے ہیں ان دنوں میں بیٹا سب سے افضل املا سارے ذکر چھوڑ دینے چاہیے یہ بسرے پر لیٹے ہیں صبح جا گا ہے چلتے پھرتے سب مرضہ عورتوں کو یہ پڑھ نہ دیں اللہ تعالیٰ خیاریت سے رکھیں